موسیقی ریلیف انٹرنیشنل پاکستان کے زیر احتمام ذہنی نفسیاتی اور سماجی مسائل سے متعلق سٹیک ہولڈرز کوالڈینیشن ورکشاپ کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ورکشاپ کے شرکان ذہنی و نفسیاتی مسائل سے بچاؤ پر سیر حاصل بحث کی جبکہ شکار افراد کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے تجاویز بھی پیش کی ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے جو ہمارا مین پروجیکٹ ہے وہ ہم تین چیزوں پر کام کرنے ہیں سب سے پہلا جو ہیں وہ منٹل ہیلت انسائکو سوشل سپورٹ سرویسز ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی دے ان کو ویرنس دے لوگوں کو پتا چلے کمیونٹی کو ہم سنسٹائز کرے جو دوسرا ہمارا کمپوننٹ ہے اس پروجیکٹ میں وہ ہے لیب لیو ہیٹ سکلز کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو نیڈ بیس اسسمنٹ ہم کرتے ہیں جن کو جو موسٹ ونیریبل لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم لیب لیو ہٹ کی اپرچونٹیز دیں ان کو ایمپلائمنٹ اپرچونٹیز دیں کہ وہ ان چیزوں پر کام کرے اور ان کا جو منٹل ہیلت ایشیو سے اس کو ہم ریزول کرنے کی کوشش کرے تیسرا جو ہمارا کمپوننٹ ہے اس پروجیکٹ کا وہ ہے ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیجیٹل جو سپیشلی یوت ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ دیتے ہیں جس طرح ٹیک ٹاک پہ ہے فیس بک پہ ہے یوٹیوب پہ اور ایزی پیسہ پہ ان سے ارننگ آپ نے کس طرح کرنی ہے ان کو آپ نے یوٹیلائز کس طریقے سے کرنی ہے ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے طرح ہم منٹل ہیلتھ کی حوالے سے آویرنس دے لوگوں کو جتنے بھی ہم منٹل ہیلتھ ایشیوز ہیں اس کو ہم ریزول کرنے کی کوشش کرے ورکشاپ کے شرکان ذہنی مسائل میں اضافے کو غربت اور نفسیاتی مسائل بارے آگاہی کا نہ ہونا قرار دے دیا ہمارے آج کل جو منٹل ہیلتھ کی ایشیوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں جو ہماری خواتین ہیں بچوں میں یہ مسائل جو ہیں اور دو کہ ہماری جو مرد حضراتوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہماری میل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں اور ہماری غورتے ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ہیں وہ سارے کٹیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو منٹل ہیلتھ کو جس کو بڑھا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہماری خربت بہت زیادہ ہے دوسرے یہ ہے کہ آگاہی نہیں ہے اور دیسرا یہ ہے کہ منٹل ہیلتھ جو ہے اس کو بزاتے ہیں خود مطلب اس کے بارے میں ایکسپٹنس نہیں ہے لوگ اپنی نفسیات کے اے آئی جو دیماغی حوالے سے جو بیماریاں ہیں ان کو یہ لوگ زیادہ سیریس لیتے نہیں ہیں پریارٹی پہ لیتے نہیں ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے منٹل ہیلتھ جو ہے اس میں ایشوز جو ہے وہ دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو بچوں میں کیونکہ اگر بڑھوں کے درمیان کوئی اس طرح کی میہ بیوی کا ایک اچھا یعنی کوئی صحتمند رشتہ آپس میں نہیں ہے تو اس کا اثر نہ صرف ان کے اپنے رشتے پر ہوتا ہے بلکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تو اس میں پیرنٹنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ روڈ دے کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو مار پیٹ کے ان کو غلط صحیح کا بتانا ہے آپ نے ان کی سپرویزن کرنی ہے بچوں کی کیونکہ آپ سپرویز کس طرح کرتے ہیں وہ جانے کہ بچہ کس چیز سے ایریٹیٹ ہوتا ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بچے کو غلط چیزوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں ٹھیک ہے بچہ غلطی کرتا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اس بچہ کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہو جا کیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سپرویز کریں ان کو دیکھیں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں وہ کس سے بلتے چلتے ہیں بچے کو سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے جو ان کو اٹنشن دے اگر وہ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے اس کو اوائیڈ نہ کریں اس کو یہ نہ کہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور بہت کام ہے تو یہ لے لو موبائل لے لو کیونکہ بچہ جو ہے اس نے دوسری ماں جو ہے راج کرتنی موبائل کو بنایا ہوا ٹھیک ہے مائے جو ہیں وہ بڑے آسانی سے بچے کو موبائل دیکھے ٹائپ دیکھ کے یا ٹی وی کے آگے بٹھا دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ٹی وی پر یا موبائل اور وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کیا چیز دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا رہا ہے اور وہ پھر جو ریائٹ کرتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے میں کیا منشی اور کیا مضبط چیزیں آ رہی ہیں ورکشاپ میں شریک سائیکالوجیس نے منشیات کے خلاف آگاہی مہم چلانے اور نسلنوں کو اس لانت سے بچانے پر زور دیا ہمارا جو مقصد ہے وہ ڈرگ ایڈکٹس کی جو ہے پریونشن پر کام کرنا ہے ریلپس پریونشن پر اور ان کے جو قوزز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور پھر ان کے جو ٹریٹمنٹ پلانز ہیں ان کو مینج کرنا اور اس پر کام کرنا یہ ہمارا اصل مقصد ہے اس کے جو ہے ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتے ہیں ہم ان سے جو ہے ڈرگ ایڈکٹس کو گزارتے ہیں جو ان کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں انڈرسٹینڈنگ کی پھر ہم جو ہے ان کو ڈیٹاکس کرتے ہیں رہاب کرتے ہیں پھر ان کی سائیکلوجیکل انٹرونشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد فیملی کانسلنگ کرتے ہیں سائیکو تھرپیس کرتے ہیں اور پھر ان کے اس کے بعد جو ہے ان کے ریلیپس پریونشن پر کام کرتے ہیں اور پھر فالو اپ ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ بہت زیادہ ہو گئے ہمارے ایڈوکیشنل سسٹمز میں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ تیزی سے پیل رہا ہے اور اس کے لیے ہم اپنی یوت پر کام کرے ہیں ان کی اویرنس پر کام کرے اگر ہماری یوت اویر ہو جائے گی تو ہم اس سے جو ہے بچ سکیں گے اگر یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے ریلیپس ریٹنگ بہت زیادہ ہے اور اس کی جو وجہ ہے ایک تو سوشل میڈیا ہے اس کا غلط استعمال ہے سیکنڈلی پیرنٹنگ جو ہم غلط کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ سوسائٹی بیٹ کمپنی اور ایڈوکیشنل سسٹمز میں جو ہے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ڈرگ ایڈکشن سامنے آ رہی ہے تو ہم اس کے ریلیپس پریونشن پر جو ہے اس گن سے محفوظ رہ سکے ورکشاپ کے شرکاں نے کہا کہ ذہنی و نفسیاتی مسائل کے شکار افراد متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بچوں کی بہتر نشنما کے لیے انہیں خوشگوار ماحول فراہم کریں کیمرمین محمد عادل کے ساتھ امیر معاویہ وقت ڈیڈیٹل پشاور